بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد تمام مومنین کو میری طرف سے اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد مومنین میری طرف سے تمام مومنین کو خجت دوراں سرکار قائم آل محمد کی آمد بہت بہت مبارک ہے مومنین پندرہ شبان المعظم کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے عظمتوں والی رات ہے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا اس رات کی عظمت کیا ہے تو میرے مولا نے فرمایا شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے فرمایا یہی وہ رات ہے جس رات کے بارے حالق کائنات نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی میں ہرگز اس سے خالی نہیں نٹاؤں گا جو اس رات وہ اسے طلب کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ رات ہے جس رات ہاتھ طرف غیب کی طرف سے رواز آتی ہے حیقوں میں اسے طلب کرنے والا حیقوں میں اسے بخشی طلب کرنے والا حیقوں میں اسے رزق مانگنے والا آکے محسن رزق برہا دوں فرمایا اس رات شب داری کرو عبادت میں بسر کرو طلاوت قرآن پاک پڑھو اور دعا کمیل پڑھو اس رات کو غسر کرنا سنت موقع ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو سجد و سادیدین امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس رات کو عبادت میں بسر کرے گا جس دن تمام دل مردہ ہوں گے اس دن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہو یعنی قیامت کا دن فرمایا جو شخص چکتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے مسافہ کرے تو وہ میرے بابا حسین ابن علیہ کی زیارت پڑھے یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو اللہ حکم دوستو نیمہ شہبان کی رات بخشش والی رات ہے طلب کرنے کی رات ہے مناجات کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اس وقت پوری دنیا ایک کرٹیکل کنڈیشن سے گزر رہی ہے ایک انتہان سے گزر رہی ہے تو آئیے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عالمین کے لیے رب العالمین کے آگے امام زمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کریں اس کا اعلان ہے اپنے پیاروں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی